اسلام علیکم میں ہوں انصر اکرم نیوز ٹائم دبائی یوئی آج میں جس شخصیت کو آپ کے ساتھ روبرو کروا رہا ہوں وہ ایمکی ٹریڈر کے آنر ہے اور پاکستان سیال کورٹ سے ان کا تعلق ہے اور اس کے علاوہ آج کل وہ بہت زیادہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کیونکہ زمنی الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے چالیس سال کی ایک درینہ جو ہتی وہ کرسی تھی سیر تھی اس کو شکست دی تو آئین سے ملواتے ہیں آپ کو ملک امجد علی سے اسلام علیکم صاحب والاکم سلام علیکم سب سے پہلے ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ جی بہت شکریہ بھائی تینکیو ملک صاحب سب سے پہلے تو لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ ملک امجد صاحب ہے کیا جی سر سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں نیوز ٹائم کا کہ جنہوں نے مجھے آج چیٹ چیٹ اور آپ کے ساتھ بات کرنے کا اور میرے لوگوں کے ساتھ میرے چاہنے والوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع دیا بہت شکریہ آپ کا تینکیو ویڈی مچ جی جی ویلکم کرتے ہیں انصر اکرم کے شو میں آپ کو اور ہماری پوری نیوز ٹائم کے جو ویورز ہیں جو ہماری پوری ٹیم ہیں اس کی طرف سے بھی آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کب یوئی میں آئے اور آپ کی کیا جرنی ہے جی میں آج سے تقریباً بیس سال پہلے یوئی میں آیا تھا اور ایجلے پر آیا تھا اور آج میں اللہ کے فضل و کرم سے جس مقام پر بیٹھا ہوں سیلف میڈ ہوں بہت انتھک محنت کی ہے اور دل لگا کے کام کی ہے سٹیپ بسٹیپ اللہ نے مجھے اس مقام پر پشتایا مجھے ایک چیز بتائیں کہ انتھک تو محنت آج بھی وہ مزدور جو دھوب میں کام کر رہے ہیں وہ کونسی انتھک محنت تھی اس کے بعد آپ کو اللہ کی ذات نے وہ ریگارڈ ریوارڈ دیا محنت تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ مزدور جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سمارٹ ورک بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو آئیڈیاز کرنے پڑتے ہیں اور جو ایک بزنسمن کے لیے جو ہوتا ہے رسک لینا پڑتا ہے بلکل صحیح بات آپ نے گئے آپ کو رسک لیں گے تو سام ٹائم رسک جو ہے نا وہ الٹا بھی ہو جاتا ہے اگر وہ رسک آپ کا اچھا ہو جائے تو آپ پھر مرشلہ ایک ٹریک پر آ جاتے ہیں اسی کا نام رسک ہے اسی کا نام رسک ہے بلکل اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے رسک لیا تو وہ کون سا بریک تھو تھا جب اللہ تعالی کی ذات نے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ آج جو ٹرانسپورٹ کی دنیا میں آپ کا ایک زبردست بہتاج بادشاہ بھی کہا جاتا ہے آپ ہول سیل ٹریڈر بھی ہیں میں کہتا ہوں کہ بوم لوڈر کیا بڑی بڑی گاریوں جو کرینز ہیں جو بھی کنسٹریکشن کے حوالے سے جو بزنس ہوتا ہے اس میں آپ کی ایک گریپ ہے تو پلیز میں نے جب سٹارٹ کیا تھا کچھ میرے دوست تھے میں جوب کرتا تھا کمپنی میں لیبر کے ویزے پر آیا تھا پھر آسنا آسنا میں نے کچھ چارج ماتے پڑی ہوں تھی جو ہمارے کام آگئی اور پھر میں آفیس تک پہنچ گیا اور ادھر جب میں آفیس میں آگیا وہ لوگ جو کام کرتے تھے یہ ٹرانسپورٹ کے لیٹے نوائس وغیرہ بل لے کر آتے تھے تو اس وقت میں ان کو دیکھ کیونکہ میں پنجابی تھا دوسرے صاحب جو عربی تھے کوئی گورے تھے تو وہ ڈریکٹی آ کر میرے ساتھ بات کرتے تھے تو ان کو دیکھے مجھے وہ موٹیویٹ ہوا کہ اس کام میں جو ہے نا بہت بینیفیٹ ہے بہت بینیفیٹ ہے الحمدللہ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے دوزار پانچ سے لے کر آٹھ ساتھ آٹھ نو دست تھا ایک بھوم تھا بھوم تھا دبائی ایک ماشاءاللہ اس وقت بہت کام تھا تو اس وقت میں نے ایک چھوٹا سا سٹار لیا ہے بینک سے لون لیا ہے چھوٹا سا اور ایک فورکلیفٹ میں نے جو نا رینٹ پر لگا دیا اور اس فورکلیفٹ کی وجہ سے الحمدللہ آج میں سے مقام پر پہنچا ہوں ماشاءاللہ دن جگنی اور رات جگنی جو ہے یہ آپ نے واقعی مثال جو ہے وہ ایک آپ نے لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ اگر آپ نیک نیتی سے اور صحیح سمپ اور صحیح ڈریکشن پر کام کریں گے تو کامیابی ہے قسمت ہے نا جو میری جو لاکھیں اس نے لفٹ کر دی اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ نئے بزنسمن جو ہیں یہ جو ہمارے لوگ آتے ہیں سم ٹائم ان کو وہ بہت زیادہ جو رسک آپ نے کہا ان کو الٹا پڑ جاتا ہے تو اس کی کیا وجہات ہوئی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں پیسہ پاکستان سے لے کر آتے ہیں اور ادھر آ کر وہ دیکھتے ہیں کسی کی بھی ایکزیمپل میری لے لے ایکزیمپل یہ بندے نے آفیس بنایا ہوا اتنا بڑا یار بنایا ہوا ہے لینڈ کروز اور گاڑی رکھی ہے کوئی یہ گاڑی رکھی ہے پہلے نمبر جو جتنے پیسے لے کر آتے ہیں ایک رو لے کر آتے ہیں وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں اور وہ سارا جو پیسہنا اپنے آفیس میں لگا دیتے ہیں اپنے رہنے سینے کے مطابق وہ گاڑی اچھی لے لیتے ہیں پیسہ تو وہ کا ادھر ہی ہتم ہو جاتا ہے جب وہ کمپنی شروع کرتے ہیں وہ ہیں تو مہت ہو جاتا ہے پھر جو جب کام کرنے کی تائم آتا ہے وہ بچارے تھوڑا فرنچلی ویک ہو جاتے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ نے بڑا اچھا آج ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو پیسہ بزنس کے لیے ہو وہیں پہ آپ لگائیں جو اپنی فسیلیٹیز رہنے کی جو آپ دینا چاہتے ہیں گاڑیاں جو آپ وہ کما کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑا ایکسپیرینٹ دیکھیں جی ایسے بزنس مینوں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا سیکھنے کے لیے اور انسر اکرم اور نیوز ٹائم کی ٹیم ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا اور آپ کے لیے کچھ موٹیویٹ کچھ آپ کے لیے سیکھ کا جو ہے وہ دائرہ کار بڑھاتا ہے ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ آپ ایک بہترین یہاں پر بزنس مین ہیں اور پاکستان کے جو ریر کی ہڈی ہے وہ اوورسیز ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اور مجھے بڑا خوشی فیر ہوتی ہے کہ جب سے میں نے انٹریویوز کا سیشن سٹارٹ کیا اس میں میں ایسے ایسے کوہ نور ٹائپ لوگ لے کے آ رہا ہوں جو پاکستان کی مواشی سٹیکچر کو بہتر کرنے کے لیے بہترین اقدام کر سکتے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان کے مواشی سٹیکچر کو کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان ماشی اللہ دیکھیں ہمیں اتنا اچھا اماندار اور بریو لیڈر ملے جس نے آپ ابھی دبائی میں رہتے ہیں آپ اور آپ نے ماشی اللہ اور بھی ملک گھومے ہوئے ہیں ہمارا لیڈر جو ہے ہم کو انٹرنیشنل لیور پر آپ دیکھیں ہماری کتنی رسپیکٹ ہے یہ در بلکل ٹھیک ہے بات کرنا آتا ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پیپر لے کے اس کو ریڈ کر کے اگر کھانے کی بھی آپ نے کسی کو دعوت دینی تو اس کے اوپر دیکھیں آپ بولیں گے بھی آپ رات کو ہمارے ساتھ یہ دینیر کرنا ہے ہمارا جو لیڈر ہے ماشی اللہ ہم اس کو سپورٹ کرنے ہم کر رہے ہیں اور ہمارے جو نئی یو تھے وہ اس کو سپورٹ کریں انشاءاللہ پاکستان کا بہت قریب آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں پاکستان کے نام ہوگا ہے انشاءاللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ماشی اللہ آپ کی سیاست سے کافی بصیرت ہے تو تھوڑا سا اپنے کرائیٹیریے کو ذرا اور بڑھاتے ہیں تو وہ کون سا ایسا کام ہو چکا ہے جو مٹھائیوں تک نوبت آئی ہوئی ہے جی جی ہم پی ٹی آئی کے جو ہیں نا میرا حیال ہے پندرہ سال سے ہم ایک ان کے جو ہنا ورکر ہیں ان کے جیالے ہیں ہمارا جو لیڈر ہے ماشی اللہ وہ بہت اماندر آدمی ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور ہم مٹھائیوں کی بات کر رہے تھے ابھی ہمنا شاید آپ نے سنا ہوگا پی پی تھلٹی ایٹ میں کچھ زمینی لیکشن ہوئے ہیں تو ہم نے ماشی اللہ پی ٹی آئی اور ہماری پی ٹی آئی کی جو ٹی میں ادھر ڈاکٹر فتوس عاشق کبان صاحبہ اور تحرون دلی صاحب اور بلی صاحب یہ سبانی صاحب کی بڑی پرانی سیٹ کی یہ دیکھیں آپ نے کہ یہ ہم لوگوں نے الحمدللہ چالیس سال پنتالیس سال کی ان کی جنجھ گیر دارانہ ادھر انتظار کی اس کو ہم نے شکرش دیئے اللہ کے فضلوں کے لئے اس کو ہم نے شکرش دیئے یہ بہت بڑی زمینی سیٹ ہے بہت الحمدللہ بہت ہی ہم نے ہمارے ورکر ہیں جو ہمارے جو ادھر کارکون نے اور ہمارے جو لیڈران انہوں نے انتھک میند کی اس حالکورٹ میں اور آج دیکھیں الحمدللہ چالیس سال کا جو جگیر دارانہ نظام تھا جنہوں نے ہمارے حلقے کو بالکل آپ جکین کریں آپ ادھر وزر کریں تو ہمارے حلقے میں کچھ کام نہیں ہوا چالیس سال کی یہ جو کہتے ہیں کہ بینام بادشاہ صرف نام ان کا چل رہا تھا تو اس لحاظ سے میں اپنی پی ٹی آئی کے جو ہمارے ادھر لیڈرانے جو ابھی کینڈیر تھے ہمارے پی ٹی کی طرف سے ان کو بارک بار دیتا ہوں ڈاکٹر فتو عطاشق وان صاحبہ کو بلی صاحب کو ہندلی صاحب کو جتنے بھی ہمارے گھوں کے ہمارے یوزی کے ورکر تھے کارکونتے صاحب کو میں بارک بار دیتا ہوں اور آپ نے جو مٹھائیاں دیکھیں ہم اسی سرسلے میں بات رہتے ہیں ماشاءاللہ چلے جی یہ تو آپ کے جو ہے جہاں پہ آپ کی انسیت ہے کیونکہ میں نے تو خان صاحب کے ویجن کو سمجھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اوورسیز ہے وہ ریڈ کی ہڈی ہے پاکستان کی اور ماشاءاللہ آپ جیسے اگر کاروبری لوگ اس طرح سے پرفارم کریں گے ایسے آگے آئیں گے تو پاکستان کا مواشی سٹریکچر تو بہتر ہوگا انشاءاللہ دیکھیں جب بھی ہمارا لیڈر عمرانہ جب بھی ہمیں کارل کرتا ہے کوئی بھی ادھر اگر کوئی فلیڈ آ جاتا ہے کوئی زلزلہ آ جاتا ہے کوئی آفت آ جاتی ہے پاکستان میں تو جب بھی کارل کرتا ہے الحمدلہ جتنے ہمارے اللہ پاک نے ہمیں سوچے دی ہوئے ہم اپنے ملکی ہلپ کرتے ہیں اور جو بھی وہ ہیتر جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے جتنے بھی ادھر ہیں سب لوگ ماشاءاللہ آپ کو پتا اوورسیز سے کتنا پیسہ جاتا ہے اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ جس طرح کی آپ کی سوچ ہے یہاں پہ اوورسیز کی جو پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ آپ کے کچھ روابط نہیں ہوئے کبھی بھی میں ایکچولی اتنے میرے جو خاص نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی وہ انوائٹ کرتے ہیں ہم تو کبھی کبھی یہ کھانے میں اور یہ ادھر ادھر ہم جاتے ہیں اور اتنا زیادہ میں ایکٹیو نہیں ہوں ان کے ساتھ جو اوورسیز میں جو ہمارے ہیں لیکن جس طرح کا آپ کا ویجن ہے میرے خیال میں آپ کا ایکٹیو ہونا ضروری ہے نہیں نہیں ابھی انشاءاللہ بھی مجھے کال آئی تھی دو دن پہلے مجھے کال آئی تھی انشاءاللہ بھی کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں جو ہونا پورا ایکٹیو ہو جاؤں گا انشاءاللہ یہ کیونکہ آپ کا اوورسیز میں ایکٹیو ہونا یوں سمجھے کہ خان صاحب کے ان تمام خوابوں کو پورا کرنا ہے کہ آپ اگر اوورسیز یہاں پہ کمیونٹی کو ایجوکیٹ کر سکیں ان کو پاکستان کے ویجن کا سمجھا سکیں تو یہیں سے تو آغاز آیا آپ کا بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ بھی ہم اس میں جو ہے نا انشاءاللہ پارٹیشپیٹ کریں گے اور آپ کو پتا چلے گا اور انشاءاللہ سب کو پتا چلے گا ہم کیسے ایکٹیو ہوتے ہیں سر میں تمام پاکستان کی جو تحریک انصاف کی جو اوورسیز کی باڈی یہاں پہ کام کر رہی ہے ایسے لوگ جو بیہائنڈ رہ کے ہیڈن رہ کے بہت کچھ پرفارم کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ملائیں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں کہ وہ پاکستان کے معاشی سٹیکچر کے لیے پاکستان کو ایک اچھا جو ہے وہ اساسہ دے سکیں تو آپ ضرور ان جیسے بہترین لوگوں کے ساتھ رواپت رکھیں تو جی میں نے آپ کی طرف سے بھی نیوز ٹائم کی طرف سے بھی ریکویسٹ کر دیا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ تو یہ تو سیاست کی بات ہے اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آپ کو آنے والے وقت انشاءاللہ اللہ جو کمتے ہیں جو بھی ایکٹیوٹیز ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی اس میں دیکھیں گے ایک اور چیز مجھے بتائیں یوئی میں ہم مقیم ہیں اور یوئی ہمارا سیکنڈ ہوم ہے یہاں پہ گھر ہے ہمارا یہاں پر ہمارے ڈریمز ابھیشنز اور ہمارے جو ہیں وہ سب کچھ اچیب ہوا تو ایک تو یہ بتائیں کہ کس طرح سے یوئی کے آپ ان کو کس طرح خراج تحسین دینا چاہتے ہیں دیکھیں ادھر کی گورنمنٹ جو ہیں بہت ہیلپ ہول ہے لوگوں کی جتنے بھی ادھر بزنس میں آتے ہیں پوری دنیا سے آتے ہیں ادھر بالکل سٹریٹ جو کام کرتے ہیں نا وہ ان کے لیے الحمدلہ یوئی کی گورنمنٹ یوئی کے بینک جتنی بھی یوئی کی کمیونٹی ہے بہت ان کا جو ہیلپ کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی اب ٹوینٹی ورم میں ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ پاکستان کا یہاں پہ ایک بڑا خوشائن ہمارے لیے بھی ہے پاکستان کے معاشی نظام کے لیے اس لیے بات کرتا ہوں پاکستان کا معاشی نظام ہی طور ازا ڈسٹرب ہے اسی پہ بات میں کر رہا ہوں پاکستان کے لیے یہاں پہ ایکسپو میں پاویلین بنا ہے پاکستان کا اور یہ ایک بہت اچھا سائن ہے یہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ کیا بینیفٹس آئیں گے ایکسپو کو اٹینڈ کرنے سے پاکستان اور ان کی دوستی میں دیکھیں آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو انڈسٹری یہ بہت بڑی ہے اس میں آپ دیکھ لیں لیڈر فیلڈ دیکھ لیں اس میں سپورٹس دیکھ لیں گارمنٹ دیکھ لیں آپ سرجی کا انسٹرومنٹ دیکھ لیں تو یہ ایکسپو جو ہے نا یہ بہت اچھا سائن ہے ہمارے پاکستان کے جو بزنس کمیونٹی ہیں ان کو ادھر آنا چاہیے ادھر ان کو اپنے سٹار لگانے چاہیے انشاءاللہ اس سے ان کو بہت بینیفٹس ملے گا کیونکہ ادھر پوری دنیا کا جو نا آپ کو پتا یہ پوری دنیا کا فوکس ایکسپو کے اوپر ہے تو ان کو انشاءاللہ ادھر آ کر بہت زیادہ افرچونٹی ملیں گی اور بہتر میرے خیال میں کہ یہاں پر پوری دنیا کے ساتھ ایک کیونکہ جو جدت ہے ٹیکنالوجی ہے ہماری اگر پاکستانی کمیونٹی بزنس کمیونٹی آتی ہے تو بہت چیزیں جو ہیں وہ نئی سیکھنے کو بھی ملیں گی بلکل بلکل ایسا ہی ہے تو آپ یہ سمجھ دے ہیں کہ یہ ایک اچھا سائن ہے ہاں بلکل بہت اچھا سائن ہے اور میں اپنی طرف سے بتا ہوں میں اور میرے کچھ دوست جیسے شوکر بات صاحبے اندر آپ شاید جانتے ہیں ان کو ملکدارن صاحبے اور میرے کچھ دوست ٹرانسپورٹر ہیں بگ کرین والے ہیں انہوں نے ایکسپو میں کام کیا انہوں نے اپنی ٹرانسپورٹ دی اپنی کرین ہائر دی بہت زیادہ ماشاء اللہ انہوں نے ادھر سے بزنس انہوں نے کیا جس میں میں بھی ہوں اور بہت سارے دوست ہیں ایکسپو کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ بہت اچھا ایک پروژیکٹ تھا انشاءاللہ ہم یہی کہتے ہیں کیونکہ یوئی کے لیے ایک بہت بڑی ہوپ ہے کہ یہ ایکسپو کامیابی کی جانب جائے اور ہماری بھی دعا ہے کہ ایکسپو کامیابی کی طرف جائے سر بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے اور مجھے بڑا یہ خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ایسے خوبصورت کوہنور ٹائپ لوگ جو ہیں جو ایک بزنس ٹائکون ہے جنہوں نے ایسے میں اپنی داگ بٹھائی ہوئی ہے وہ پاکستان کے لیے کام کریں تو میں تو بڑا اس بات کو لے کے خوش بھی ہوں کہ شاید ہمارے اس انٹریو کی توسط سے پاکستان میں آپ جیسے لوگوں کے اور قدریں بڑے اور آپ کے ساتھ گورنمنٹ اور اچھے ادارے مل کے کام کریں انشاءاللہ بلکل ضرور ابھی تو کچھ تین چار ماہ سے آپ کو پتہ فلایس باندots میں پاکستان نہیں جا سکا اور انشاءاللہ آپ جائیں گے اور اپنے اپنی جوسی کے لیے اپنے گوہوں کے لیے اپنے سٹی کے لیے جتنا ہو سکا ہم انشاءاللہ انتھاکمت کر کے بہتر سے بہتری لائیں گے انشاءاللہ بہتر سے بہتر آپ لائیں گے ایک خوبصورت میسج نیوز ٹائم کی ویورز کے لیے پاکستانی نیشن کے لیے انٹرنیشنل دنیا کے لیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی اچھا سا خوبصورت میسج دیکھیں جو میسج ہے میرا کہ آپ کسی بھی ینگ جنیشنل کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں دل لگا کر کام کریں دل لگا کر اماندری سے کام کریں اور کرتے رہیں یہ نہ دیکھیں کہ دوسرا بندہ اچھی گاڑی میں گھوم رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر اس کو نجھے کے آپ اپنے کام پر فوکس دیں اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ کرسی آپ کا ویٹ کر رہی ہے ایک دن آئے گا کہ آپ انشاءاللہ اس کرسی پر بیٹھیں گے ساتھ جی ملک عمجز صاحب ایمکے ٹریڈر کے آنر آج ان کی میں نے باتیں سنی پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو کہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہے اگر ایسے خوبصورت اور بہترین بزنسمن اگر یہ کام بہائنڈ رہ کے کر سکتے ہیں اگر ان کو چانس دیا جائے تو یہ بہت ہی بہتر پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو نیو سٹرائن اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم سپورٹ کرتے رہیں گے ایسے خوبصورت چہرے لاتے رہیں گے تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ